سلام علیکم جی میں ہوں حدیجہ اولائی تیڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا لیگل ایکس ایمز آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ برڈن آف پروف کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اس کی ریلونٹ پرویشنز کو دیکھیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ سیول کیسیز میں برڈن آف پروف کس پرسن پر لائے کرتا ہے اس کے بعد کریمینل کیسیز میں برڈن آف پروف کس پر لائے کرتا ہے اور اس کی ایکسیپشنز کی ہے ان سارے چیزوں کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ریلونٹ پرویشنز کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا برڈن آف پروف کو ایزی ورڈز میں ایکسپلین کروں گی اس کے بعد ون بائی ون ان ریلونٹ پرویشنز کو ڈسکس کریں گے تو برڈن آف پروف بیسیکلی جب ایک پرسن کوٹ میں جا کے کوئی فیکٹ اسرٹ کرتا ہے الیج کرتا ہے تو اسی پرسن نے یہ چیز پروف بھی کرنی ہوتی ہے کہ جو وہ بات کوٹ میں کہہ رہے ہیں جو چیز وہ جو فیکٹ اسرٹ کر رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک فیکٹ ہے وہ فیکٹ ایجزیسٹ کرتا ہے اسی پرسن نے اس فیکٹ کی ایجزیسٹنس کو پروف بھی کرنا ہوتا ہے فار اگزیمپل ایک پرسن ہے اے وہ پلینٹیف ہے وہ کوٹ میں جا کے ایک سیول سوٹ فائل کرتا ہے اور کوٹ میں کہتا ہے کہ میں اس سرٹن پراپرٹی کا اونر ہوں کوٹ مجھے مالک ڈکلیر کرے مجھے اونر ڈکلیر کرے اور اس سرٹن لینڈ کی مجھے پزیشن دلائی جائے اب یہاں پہ جو پلینٹیف ہے جو یہ کلیم کر رہا ہے کہ میں اونر ہوں اس لینڈ کا اسی پرسن نے یہ چیز کوٹ میں پروف بھی کرنی ہے کہ وہ اونر ہے اس پراپرٹی کا کیونکہ یہ جو فیکٹ ہے یہ جو سرٹن فیکٹ ہے کہ وہ کلیم کر رہا ہے وہ اسرٹ کر رہا ہے اپنی پلینٹ میں کہ وہ اس پراپرٹی کا اونر ہے تو پروف بھی اسی نے کرنا ہے برڈن آف پروف بھی اسی پرسن پر لائے کرتا ہے جو یہ کلیم کرتا ہے یہ برڈن آف پروف کا ایزی ورڈ میں میننگ تھا کہ جس پرسن نے جو بات کہنی ہے کوٹ میں جا کے جو فیکٹ الیج کرنا ہے اسی پرسن نے اس فیکٹ کی ایجسٹنس کو پروف بھی کرنا ہے کوٹ میں جا کے اب اس کی ریلونٹ پرویشنز کو دیکھتے ہیں جو کی کیو ایسو میں آرٹیکل ون ہنڈرڈ اینڈ سیونٹین میں برڈن آف پروف کو ڈیفائن کیا گیا ہے اس کی میں بھی یہ ریڈنگ کرتی ہوں اور اس کو ایکسپلین کرتی ہوں اب اس کا کیا میننگ ہے جب ایک پرسن کوٹ میں جا کے کوئی فیکٹ الیج کرتا ہے کوئی فیکٹ ایسٹ کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے وہ یہ ڈیزائر کرتا ہے کہ کوٹ ان فیکٹ کی بیسیز پہ ججمنٹ پاس کرے یا پھر کوئی ڈکری پاس کرے اس پرسن کی فیور میں اور کسی لیگل رائٹ کو یا لائیبیلیٹی کو ڈیٹرمن کرے تو پھر وہ پرسن جو یہ فیکٹ الیج کر رہے اور یہ ڈیزائر کرتا ہے کہ اس کی فیور میں ڈکری پاس کی جائے یا ججمنٹ پاس کی جائے تو پھر اسی پرسن نے ان فیکٹ کی ایگزیسٹنس کو کوٹ میں پروف بھی کرنا ہوتا ہے جو برڈن آف پروف ہے وہ پھر اسی پرسن پہ لائی کرے گا جو یہ فیکٹ الیج کر رہے ہیں اس کے کلاس ٹو کو دیکھتی ہیں اس میں کہہ رہے ہیں تو بلکل ایزی ورڈز میں جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کی ہے کہ جب ایک پرسن کسی فیکٹ کی ایگزیسٹنس کو پروف کرنے کا باؤنڈ ہے تو پھر کہا جائے گا کہ جو برڈن آف پروف ہے وہ اسی پرسن پہ لائی کرتا ہے یہ جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کی ہے کہ جو پرسن کسی فیکٹ کو الیج کرتا ہے اسی وہ پرسن باؤنڈ ہوتا ہے اسی فیکٹ کی ایگزیسٹنس کو پروف کرنے کا تو یہی کہا جائے گا کہ یہ برڈن آف پروف اسی پرسن پہ لائی کرتا ہے اب اس کی ایک الیسٹریشن دیکھتی ہیں الیسٹریشن اے اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ اے کورٹ میں جاتا ہے اور جا کے یہ الیگیشن لگاتا ہے بی پہ کہ بی نے کوئی crime کمٹ کی ہے اب اے کہتا ہے اے ڈیزائر کرتا ہے اے چاہتا ہے کہ اس کی فیور میں ایک ججمنٹ پاس کی جائے اور اس ججمنٹ میں بی کو پنش کیا جائے جو اس نے crime کمٹ کی ہے تو اب اس میں کہہ رہے ہیں اے مست پروف ڈاٹ بی ہز کمٹیڈ دا کرائیم تو یہاں پہ اے الیگیشن لگا رہے ہیں کہ بی نے crime کمٹ کی ہے اور اے چاہتا ہے کہ ججمنٹ پاس کی جائے جس میں بی کو پنش کیا جائے تو یہاں پہ برڈن آف پروف بھی اے پہ ہوگا اے کوٹ میں یہ چیز پروف کرے گا کہ بی نے crime کمٹ کی ہے اس کے بعد اگلا آرٹیکل آرٹیکل ون ہنڈرڈ اینڈ ایٹین اس میں کہہ رہے ہیں on whom برڈن آف پروف لائے کس پرسن پہ برڈن آف پروف لائے کرتا ہے the burden آف پروف in a suit or proceedings proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side اب اس میں سیمپل سی چیز کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی civil suit میں کسی proceedings میں کسی criminal case میں برڈن آف پروف اس پرسن پہ لائے کرے گا اگر جو دونوں پارٹیز ہیں ان دونوں پارٹیز میں سے اگر کوٹ میں کوئی پارٹی بھی جا کے evidence پر ریڈیوز نہیں کرتی کوئی بھی پارٹی اپنی evidence پیش نہیں کرتی کوٹ میں جا کے تو پھر اس دونوں سائٹ سے evidence جب پیش نہیں کی جائے گی تو اس کی وجہ سے جو پارٹی case ہار جائے گی جو پارٹی loss میں جائے گی اس پرسن اس پارٹی پہ کہا جائے گا کہ برڈن آف پروف اس پارٹی پہ لائے کرتا ہے جیسے میں نے پہلے example دی ہے کہ ایک plaintiff ہے وہ کوٹ میں جا کے تو وہ ایک civil suit فائل کرتا ہے اور کوٹ کو کہتا ہے کہ یہ جو certain property ہے میں اس کا owner ہوں مجھے declare کیا جائے owner اور possession مجھے دلائے جائے یہاں پہ اگر جو defendant ہے وہ کیونکہ defendant کے پاس already property کی possession بھی ہے اور defendant نہیں چاہتا defendant تو کوٹ میں آکھ نہیں کہہ رہا کہ یہ property کا مجھے owner declare کیا جائے یا مجھے possession اس کی دلائے جائے اسے کسی قسم کا لاس ہو رہا ہے نہ اگر وہ ایویڈنس پیش نہیں کرتا پلینٹی اگر ایویڈنس پیش نہیں کرتا تو پھر بھی defendant کو کسی قسم کا لاس نہیں ہو رہا تو اگر defendant court میں جا کے ایویڈنس پیش نہیں کرتا اور جو plaintiff ہے وہ بھی اگر court میں جا کے ایویڈنس پیش نہیں کرتا تو یہاں پہ لاس کس کا رہا ہے کون case ہار ہے جو plaintiff ہے زہری سے بات ہے وہ چاہتا کہ اسے مالک declare کیا جائے وہ چاہتا کہ اسے پرابیٹی کی پوزیشن دلائی جائے تو یہاں پہ اگر defendant court میں ایویڈنس پیش نہیں کرتا تو اس کا کوئی effect نہیں پڑے گا اس case پہ لیکن اگر جو plaintiff ہے اگر وہ بھی case میں جا کہ evidence پیش وغیرہ نہیں کرتا تو دونوں parties کی evidence پیش نہ کرنے کی وجہ سے جو plaintiff ہے اس کا suit زہری سے بات ہے dismiss ہو جائے گا وہ case ہار جائے گا تو یہاں پہ کہا جائے کہ جو burden of proof ہے وہ plaintiff پہ لائے کرتا ہے تو اس article میں یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ جب دونوں parties court میں evidence پیش نہیں کرتی اور evidence پیش نہ کرنے کی وجہ سے جو party case ہار جاتی ہے اس party پہ کہا جائے گا کہ burden of proof لائے کرتا ہے اگلے articles کو discuss کرنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ civil cases میں burden of proof کس پہ لائے کرتا ہے اور criminal cases میں burden of proof کس پہ لائے کرتا ہے اس کے بعد جو اگلے articles ہیں وہ exceptions ہیں پھر ان کو بعد میں دیکھتے ہیں civil cases میں burden of proof is on the party who asserts and not on him who denies and in deciding which party asserts the regard must be given to the substance of issue سیمپل سی چیز civil cases میں جو party assert کر رہی ہے جو party کسی fact کو allege کر رہی ہے burden of proof بھی اسی person پہ ہے اسی person نے ان facts کی existence کو court میں prove بھی کر رہے یہ general rule ہے نہ کہ اس person نے prove کر رہے جو کسی fact کو deny کر رہے اب اس کی آگے ہم لوگ جا کے exceptions دیکھتے ہیں اب criminal cases میں دیکھتے ہیں کہ criminal cases میں burden of proof کس پہ لائے کرتا ہے تو it is the duty of the prosecution to prove its case beyond reasonable doubt یہ پہ criminal cases میں جو burden of proof ہوتا ہے وہ prosecution پہ لائے کرتا ہے prosecution نے اپنے case کو proof کرنا ہوتا ہے without any reasonable doubt اس کے بعد یہ general rule ہے آگے اس کی exceptions دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ یہ جو onus of proof ہے یہ shift ہو جاتا ہے defendant پہ جہاں پہ defendant نے بھی آگے exceptions میں دیکھیں کہ کب defendant پہ burden of proof جو ہے لائے کرے گا جو article 119 ہے burden of proof as to particular fact یہ اس کی first exception ہے the burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the court to believe in its existence اس میں ایک particular fact کی existence کے بارے میں بات کی گئی ہے اس article میں کہ اگر ایک person کسی particular fact کو allege کرتے تو پھر burden of proof بھی اس person پہ ہے جو یہ fact allege کر رہے اس person نے اس fact کی existence کو proof بھی کرنے ہے unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person unless کہ اگر law میں provide کر دیا گیا ہے کہ اس fact کو particular person prove کرے گا تو پھر تو ٹھیک ہے otherwise جو یہ particular fact allege کر رہے person اس person نے اس کو prove بھی کرنا ہے اس article کو دو example سے سمجھتے ہیں ایک civil cases کی example لیتے ہیں اور ایک criminal cases کی اب civil cases میں for example جیسے میں نے پہلے example دی تھی جو plaintive court میں جا suit file کرتا ہے کہ میں certain property کا owner ہوں مجھے court owner declare اور اس کی possession property کی مجھے دلائی جائے لیکن اگر defendant court میں آتا ہے اب آپ لوگ نے ایک چیز مائن میں رکھنی ہے کہ plaintiff یہ چیز claim کر رہا تھا کہ وہ owner ہے اور burden of proof بھی اس پہ لائے کرتا تھا کہ وہ یہ land تو مجھے by will transfer کی گئی ہے تو یہاں پہ جو defendant یہ particular fact کو alleged کر رہے تو defendant پہ burden of proof لائے کرے گا اس particular fact کا اس particular fact کی existence کو court میں prove بھی کرنا ہے یہاں پہ صرف ایک particular fact کی بات کی گئی ہے لیکن جو ہم لوگ نے article 117 پڑا تھا اس میں پورے case کے بارے میں بات کی گئی تھی اب آگے اگر criminal case example کی بات کی جائے تو criminal case میں ہم لوگ نے دیکھا تھا کہ prosecution کی duty ہے کہ prosecution نے اپنے case کو ثابت کرنا ہے prosecution نے اپنی burden of proof prosecution پہ لائے کرتا ہے لیکن اگر جو accused person ہے وہ اگر کوئی particular fact allege کرتا ہے تو پھر جو burden of proof ہے وہ accused person پہ لائے کرے گا accused person اس particular fact کو پروف بھی کرے گا اب اس کو illustration b ہے article 119 کی اس میں define کیا گیا b wish the court to believe that at the time in question he was elsewhere he must prove it اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر for example جو b ہے اس پہ یہ allegation لگ ہے کہ اس نے a murder کی ہے لیکن یہاں پہ جو prosecution ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس نے case کو پروف کرنے لیکن اگر b court میں آکے کہتا ہے کہ جب اس a کا murder ہو ہے میں وہاں پہ اس place پہ مجود ہی نہیں تھا بلکہ میں out of city تھا میں کسی اور place پہ تھا تو یہاں پہ جو accused person ہے جو b ہے جو یہ particular fact alleges کر رہے کہ میں out of city تھا تو burden of proof is fact accused person پہ لائے کرتا جو یہ alleged کر رہے اور جو accused ہے اس چیز کو اس particular fact کو پروف بھی کرنے کوٹ میں کہ جب ایک murder ہو ہے تو وہ وہ مجود نہیں تھا بلکہ out of city تھا تو یہ particular fact کی گئی ہے article 119 میں اس کے بعد article 120 کو بعد میں سمجھتے ہیں پہلے جو اگلا article 121 اور 23 یہ بھی دونوں exceptions ہیں ان کے پہلے دیکھتے ہیں اب article 121 اس میں کہہ رہے ہیں burden of proving that the case of accused comes within general exceptions اب اس میں simple سی چیز ہے کہ جب accused person پہ allegation لگتا کہ اس نے کوئی offense commit کی ہے لیکن اگر court میں جو accused person ہے وہ plea لیتا ہے کہ اس نے جو act کی ہے وہ offense نہیں ہے بلکہ جو PPC میں general exceptions دی گئی ہے اس کا act on exceptions میں فعل کرتا ہے یا PPC کی special provision میں فعل کرتا ہے یا پھر کسی اور law جس law میں لیکن اگر جو accused person ہے وہ اس طرح کی plea لیتا ہے تو پھر جو burden of proof ہے وہ accused person پہ لائے کرے گا accused person اپنی plea کو prove کرے گا اس کی ایک example دیکھتی ہے for example جو A accused person اس پہ یہ allegation لگ ہے کہ اس نے B کا murder کی ہے لیکن اگر A ہے وہ یہ plea لیتا ہے کہ اس نے self defense میں B پہ گولی چلائی تھی اگر A B پہ گولی نہ چلاتا تو B اس کو مار دیتا تو اس لیے A court میں plea لیتا ہے کہ اس کا act ہے offense نہیں ہے بلکہ self defense میں general exception میں فعل کرتا ہے تو یہاں پہ A plea لے رہے A پہ burden of proof fly کرے گا A نہیں اس plea کو court میں proof کرنا ہے اب ایک اور چیز کو دیکھتی ہے کہ اگر جو accused person ہے وہ کسی قسم کی plea لیتا ہے جیسے ہم لوگ نے article 119 میں پڑھ ہے کہ اگر وہ یہ plea لیتا ہے plea of alibi لیتا ہے جب offense committed ہے تو اس place پہ مجود نہیں تھا بلکہ وہ کسی اور جگہ پہ تھا یا پھر اگر 121 میں یہ plea لیتا ہے کہ اس کا act general exception میں فعل نہیں کرتا تو پھر اس کا effect کیا ہوگا تو یہاں پہ اگر accused person کسی قسم کی plea لیتا ہے اور اس کو proof نہیں کر پاتا تو پھر ایسا نہیں ہے کہ court اس کو punish کر دے گی اس کو سزا سنا دے گی بلکہ پھر بھی prosecution کیس کو پروف کر نہیں کر نا تو جو بلڈن آف پروف ہے کریمینل کیس میں وہ ہمیشہ جو پروف پروف لائے کرتا ہے یہاں پہ اگر accused person کوئی plea لیتا تو یہاں پہ onus of proof شیفٹ ہوتا ہے اگر جو accused person اپنی plea کو نہیں کر پاتا تو اس کا کسی قسم کا case پہ کوئی effect نہیں پڑے گا اگر جو prosecution ہے وہ اگر case کو پروف کرتی ہے تو پھر ہی اس کو سزا ہوگی accused person کو اب اس کے بعد اگلا article دیکھتی ہے 122 جو اس کی last exception ہے burden of proving fact especially within knowledge when any fact is especially within the knowledge of any person کوئی ایسا fact ہے جو کسی person کے کسی ایک person کے knowledge میں ہے تو پھر burden of proof بھی اسی person پہ لائے کرے گا جس person کے knowledge میں یہ fact ہے اس کو example سے سمجھتے ہیں پھر آپ لوگ کو clear ہو جائے گا اس کا meaning تو سب سے اس کی جو first illustration ہے اے اس میں کہہ رہے ہیں when a person does an act with some intention other than that which the character and circumstances of an act suggest the burden of proving the intention is upon him اب اگر simple اس کا meaning دیکھا جائے تو اگر ایک person court میں یہ چیز claim کرتا ہے کہ اس نے جو act کی ہے وہ in good faith کی ہے اس کی intention بالکل صحیح intention تھی لیکن جو circumstances نظر آ رہے ہیں جو ساری چیزیں باقی facts نظر آ رہے ہیں اس سے اس کی intention کچھ اور سمجھ آ رہی ہے لیکن وہ یہ چیز claim کرتا ہے کہ اس نے in good faith یہ act کی ہے اس کی intention جو ہے وہ good intention تھی تو یہاں پہ جو burden of proof ہے وہ اس پرسن پر لائے کرے گا کہ وہ یہ چیز proof کرے گا court میں کہ اس نے in good faith کیا تھا اس کی intention بلکل صحیح intention تھی کیونکہ اس پرسن کو knowledge ہے اس چیز کا کہ صحیح intention تھی یا پھر اس کی wrong intention تھی اس کے بعد اگر اس کی illustration b کو دیکھیں تو اس پہ کہ ہے a is charged with traveling on a railway without a ticket the burden of proving that he had a ticket is on him اب a پہ یہ charge لگ a پہ یہ alien ہی اس نے travel کی ہے without ticket لیکن یہ بدن of proof ہے وہ a پہ لائے کرے گا کیونکہ a کوئی knowledge ہے کہ اس کے پاس ticket تھی یا نہیں تھی تو یہ بدن of proof ہے وہ a پہ لائے کرے گا یہ پہ prosecution اگر alleged کر رہی ہے کہ اس نے without ticket ٹری کی کی ہے لیکن یہ special knowledge کی بات کی گئی ہے اس article میں تو اے کے پاس تھی یا نہیں تھی تو یہ پہ اے جو ہے وہ اس پہ وردن of proof لائے کرے گا یہ articles میں next lecture میں کور کروں گی I hope آپ لوگ کی لیکچ پسند آیا thank you so